ہلو فرنس ویلکم اندہ ٹیک تو جیسے کی میرا آپ سے پرامیس تھا کہ جیسے ہی ہمارے امیز آئے گی کیونکہ میں نے بک کروا رکھی تھی تو جیسے ہی یہ آئی تو میں آپ کے ساتھ اس کے کچھ پوائنٹس شیئر کرنے کے لیے آگیا ہوں امیز ایس ایس ایم ٹی پیٹرول موسیقی تو جیسے کی اگر آپ فیچرز کی بات کرو تو کافی سارے فیچرز ہیں جو کی آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈسرپشن میں چلے جائیے وہاں پہ آپ کو پریویس ویڈیو کا لنک مل جائے گا کی امیز میں کون کون سے فیچرز ہیں ایس ایم ٹی موڈل میں ہمارے باست بیس ویرینٹ ہے ای ایم ٹی اس کے بعد ایس ویرینٹ ہے جو کی سیکنڈ ویرینٹ ہے جو کی موسٹ موسٹ لی یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کی ڈا بیسٹ ویلیو فور منی پیکیج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں ڈھیر سارے فیچرز ہیں جو آپ کو مل جائیں گے تو پریویس ویڈیو میں میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب میری گاڑی آئے گی اس کی پرائزنگ اس پہ کتنا ڈسکاؤنٹ مجھے ملا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر آج کروں گا میں ایک ایک چیز تو نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ڈیریکٹلی ایک چیز بتاؤں گا کہ جو ہماری آن روڈ پرائزنگ ہے جو ہمارے امری سر میں فیلحال امیز کی آن روڈ پرائزنگ ہے اس سے میں نے 80,000 کا ڈسکاؤنٹ لیا ہے تو آپ اپنی اپنی سٹیٹ کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا مطلب آپ کی جو آن روڈ پرائزنگ ہے اس سے مائنس کر دیجئے 80,000 لیے ہیں بیسیکلی وہ کیا کیا ہے ان میں سیٹ کورز ہیں جو کی نیر باؤٹ 8,000 کے آس پاس پڑیں گے جو کی جو ایجنسی کا جو ہونڈا کا جو پرائزنگ ہے وہ 8,000 کے آس پاس ہے اور اس کے علاوہ آپ نے بیک سائیڈ پہ کروم پلیٹ دیکھی ہوگی وہ بھی شوروم سے ہی وہ بھی ایجنسی ہونڈا کی طرف سے ہی لگی ہوئی ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے لیکن فیلحال مجھے کمپلیمنٹری اسی کے بیچ میں ایجنسٹ ہوئی ہے اور بیک سائیڈ پہ جو ہمارے ویلز کے پیشے مڈ گارڈز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس موڈل کے ساتھ اس ایس ایم ٹی کے ساتھ نہیں آتے تو وہ بھی مڈ گارڈ مجھے کمپلیمنٹری ملے ہیں اگر ہم نیر باؤٹ اس کی ساری کی ساری ٹوٹل پرائزنگ لگا دیں تو یہ نیر باؤٹ پندرہ ہزار کے آس پاس بن جاتی ہے تو بیسیکلی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا تھا اس کی پرائزنگ میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ ایٹی تھاؤزن سے منیمم چلیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہمیں اس سے زیادہ مل سکتی ہے تو میں یہ ون لیک سے چلا تھا اور کرتے کرتے یہ ایٹی تھاؤزن پہ میرا فکس ہو گیا تھا یہ پکچرز ہیں جو الائی ویلز فٹ کیے گئے ہیں گاڑی میں کافی اچھے لگ رہے ہیں الائی ویلز اگر کسی کو اس کے پرائز کے وارے میں جاننا ہے تو وہ بھی آپ پرائز مجھ سے کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے اس کے علاوہ اس کے ٹائرز بھی چینج ہوئے ہیں بیسیکلی اس کے جو ویٹھ ہے ٹائر کی ون سیمیٹی فائیو آتی ہے یہاں پہ ہم نے ون ایٹی فائیو یوکوہاما ٹائرز یوز کی ہیں تھوڑے سے براڈ ہو جائیں گے تھوڑی گاڑی کی گرپ اور زیادہ انکریز ہو جائے گی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کہ مجھے جو میلیج ملی ہے انیشیل میلیج ملی ہے کیونکہ ہمیشہ ہی ہر کوئی کہتا ہے کہ جو فرسٹ سویسنگ ہے اس کے بعد میلیج بوسٹ ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے لیکن میڈیر فرینڈز یہ ایسی گار ہے جو کی آپ کو بیسٹ میلیج نکال کے دے گی وید پروف میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا آج ہی میں نے کور کیا ہے امریسر ٹو جلندر کا کچھ ڈسٹنس جو کی نیر آباوٹ 85 کلومیٹر کے آس پاس مجھے پڑتا ہے تھوڑا آگے پیشے بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں سے کہ مجھے مائلیج کتنا ملا ہے اس ڈسٹنس کے بیچ میں تو آئیے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس نے مجھے کتنی مائلیج دی ہے اسمٹی پیٹرول موڈل ٹھیک ہے جی چلیے جی فرینڈز تو یہ میری گاڑی ابھی صرف 124 کلومیٹر ہی چلی ہے فیلحال بہت ہی کم چلی ہے بہت سارے یوٹیوبرز بہت سارے جو ایکسپرٹس نہیں دیتی وہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مجھے میں نے یہاں پہ میٹر بھی ٹرپ کیا ہوا تھا یہ 84.2 کلومیٹر یہ about 85 کلومیٹر میری جو رن تھی وہ مجھے امریسٹو جلندر ملی ہے اور اس میں مجھے جو مائلیج ملا ہے وہ ہے 20.7 کلومیٹر پر لیٹر یہ کچھ دیر پہلے 20.9 تھا اس کی میں ایک پکچر نہیں لے پایا کیونکہ تھوڑی دیر گاڑی بازار میں چلی ہے تھوڑی سی ٹریفک ایریا میں چلی ہے تو 0.2 کا یہاں پہ ڈیفرنس مجھے ملا ہے لیکن جو میرے پاس ہے وید شور میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں 20.7 کی یہ مائلیج مجھے ملی ہے ٹھیک ہے جی تو آئیے تو فرنس ہے نہ تھوڑی انٹرسٹنگ بات اور حیران کرنے والی بات ہمیشہ سے ہر کوئی کہتا ہے کہ گاڑی فرس سویسنگ کے باد آپ کو مائلیج دے گی لیکن یہ ایک میتھ ہے وہ کبھی میں آپ کے ساتھ پھر کسی ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن جو انیشیل خوشی کی بات تو یہ پہ یہ ہے جو مجھے انیشیل مائلیج ملی ہے 20.7 کمپنی گلیم کرتی ہے 19.5 لیکن یہ پہ مجھے 20.7 کلومیٹر کی مائلیج ملی ہے پر لیٹر جس میں 85 کلومیٹر میں منیم 10 یا 15 کلومیٹر کا جو ایریا تھا وہ سٹی کے بارے میں تھوڑا سا مجھ تھا یہاں پہ لوگوں کا کی شاید ہیچ بیک گڑی ہے وہ شاید آپ کو زیادہ مائلیج دیتی ہے لیکن یہ ایک ایسی سیڈان ہے جو کی ہیچ بیک سے بہتر مائلیج دے رہی ہے یہاں پہ آپ کو تو می دیر فرین ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبانا بلکل نہ بھولیے ملتے ہے نچ ویڈیو تین کی ملتے ملتے